میرا سوال یہ ہے قربانی سے جو قربانی کرتا ہے جس کے اوپر سادل نساب پہنچ رہا وہ قربانی کرے گا یا کوئی بھی کر سکتا ہے قربانی اگر کر سکتا ہے تو کہا خود کے نام سے کرنا تھی یا دوسرے کے نام سے کر سکتا ہے دیکھیں قربانی کے لیے قربانی کا نساب سے کوئی تعلق نہیں ہے قربانی کے سچلے میں جو نصوص وارد ہیں ان میں نساب کی کوئی قید نہیں ہے آدمی کی استطاعت ہے وہ قربانی کرے قربانی کرنا یہ سنت موقعہ ہے حالانکہ بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے تو بہرحال اس کا نساب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے نساب کو دماغ سے نکال دیجئے قربانی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے دوسرا آپ نے کہا کہ وہ قربانی کیا دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا جس کی طرف سے وہ کر رہا ہے وہ کون ہے کیا وہ میت ہے یا زندہ ہے اگر وہ کوئی زندہ ہے تو اس کی طرف سے وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی اپنی طرف سے کرے قربانی اس کی اپنی ہے دوسرے کو سواب میں شریک کر لیں اس کو سواب میں شریک کرنے کی نیت کرے ایک قربانی ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے دوسروں کو سواب میں شریک کیا جا سکتا ہے اگر وہ میت کی طرف سے کر رہا ہے تو نہیں اس میں بہت اختلاف ہے قربانی کے مسائل پر بات کرتے ہوئے ہم نے بہت تفصیل سے آئی پلسٹی پر بات کیا ہے وہاں اگر جا کر آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے